مجھ سمیت تمام پاکستانی جنہوں نے آج میچ دیکھا ہے وہ تقریباً سارے ہی سیڈ بیٹھے ہوں گے کیونکہ پاکستان نے اتنی بری پرفارمس دی کہ بس اب دماغ جو ہے ابھی تک بس بند ہوا پڑا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان ٹیم کیا کر رہی گی آگے اس کا کیا بنے گا بہرحال سری لنکا جو تھی وہ چیمپین ٹیم تھی وہ انہوں نے پورا ٹرنمنٹ اچھا کھیلا اور آج کا میچ بھی انہوں نے اچھا کھیلا تب ہی وہ جیتے اور سب سے جو پاکستان اور انڈیا سری لنکا کے درمیان جو فرق تھا وہ فیلڈنگ کا فرق تھا ہم نے کیچز چھوڑے انہوں نے کیچز جو ہیں کوئی کیچ نہیں چھوڑا آپ شک موچوں چھے کیچ ہم سے چھوٹ گئے ہم پھر بیٹھ بھی گئے لیٹ بھی گئے لیکن انہوں نے کوئی کیچ جو ہے وہ نہیں چھوڑا تمام کیچز انہوں نے جو ہے وہ پکڑے اور وہ کہتے ہیں نا کیچ ویندہ میچ اور وہی صورتحال ہوئی اس کے علاوہ پاکستان کی ٹیم کا جو سب سے بڑا میں کہتا ہوں اس ٹرنمنٹ میں جو ڈاؤن یا ڈاؤنڈول رہی بیٹنگ وہ تھی بابا رازم کی بیٹنگ بابا رازم جو ہے اس پورا ٹرنمنٹ جو ہے ان کا وہ بلکل ہی روکھا گیا کوئی انہوں نے رنس سکور نہیں کیسوائے ان کا ٹاپ رنس جو سکور تھا وہ تیس تھا اس کے علاوہ فخر زمان بھی بلکل زیرو پر آؤٹ ہو گیا اور اس پاکستان کے سرلنگا کا جو میچ تھا اس میں ٹرننگ پوائنٹ میں کہتا ہوں کہ یہی تھا پہلا آور جو تھا وہ تو زبردست گیا لیکن دوسری آور میں جو ہے وہ مدوشان آئے اور انہوں نے بابا رازم کی ویکٹ لی اس کے بعد پھر فخر زمان صاحب کی بھی ویکٹ گئی اور پھر میں نے کہا میچ ختم وہ پھر چار نمبر پر افتخار صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے وہ میچ کو کچھ زارہ کیا بہرحال میچ جو شروع ہوا تب مطلب سب سے بڑی چیز تھی دبائی کی جو ٹاس جیتے گا وہ میچ جیتے گا تو پاکستان نے ٹاس جیتا اور اس وقت تو کافی خوش ہی گیا اور پاکستان سرلنگا جو ہے ویٹنگ پر آ گیا پہلے جو چھے ور تھے یا دس ور آپ سمجھ لیں کہ کافی زبردست بولیں کی حریص روف نے اس کے علاوہ نسیم شاہ نے اور شاداب خان نے کافی زبان کو بالکل آؤٹ کرس کر دیا مدلو چور رنز پر فرموں کے پانچ وکٹیں جو ہے ہم نے گرا دی لیکن جو آخری دس آور تھے وہ پھر جو ہے وہ مدلوکہ انہوں نے ایک آخری دس آور میں ایک سو تقریباً تین رنز جو ہیں وہ انہوں نے بنائے اور راجہ پاکستان Parts 반квان کو دکھ sites پیٹنگ کیا راجہ پاکستان نے تمام میچ میں کہتا ہوں جو میچ نکالا ہے وہ راجہ پاکستان انہوں نے تقریباً جو ہے اکتر رنز بنائے اور چالیس چونتیس رنز بنائے ہسارنگا انہوں نے زبرتورا میچ جو ہے وہ نکال دیا اور اٹھائیس رنج ان کے ٹاپ سکورر صرف تین تھے اٹھائیس رنج جو ہے وہ کوشل مینڈس نے بنائے اور جو پھر چونتیس رنج جو ہے وہ ہسارنگا نے بنائے اور اکتر رنج جو ہے وہ راجہ پاکسہ نے بنائے اور زبردست قسم کی انہوں نے بیٹنگ کی ایک دفعہ تو میچ مجھے لگتا لگ رہا تھا کہ سو سے نیچے جو ہیں وہ ساری ٹیم آؤٹ ہو جائے گی لیکن انہوں نے ایسا کمبیک کیا کہ بلکل ہی مطلب پاکستان کو آؤٹ کلاس کر دیا اور سب سے بڑی میں کہتا ہوں یہ گلتی یہ ہوئی کہ افتخار سے اوار آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک کروایا اس نے ویکٹ بھی لے کے دی لیکن آپ کا جو مین بالہ رہے ہیں نواز اس سے آپ نے صرف ایک اور کروایا ہے اور اس نے پورا ٹرنمنٹ آپ کی چیز کا اٹھا کہ دیکھو کہ اس نے کتنی اچھی پرفارمس دیا لیکن اس سے صرف ایک اور کروایا ہے اور افتخار سے اپنے تین اوار کروا دیا اور اس نے چوبیس ایکیس رنس بھی دے دیا ٹھیک ہے اس نے ویکٹ بھی پاکستان جو بابر آزم تھی پہلے اور اس نے دس اوار میں زبردست کیپٹنسی کی لیکن جو انہوں نے پریشر تھا وہ پریشر ان پر پاکستان نہیں رکھ سکا اور وہ پریشر سے ایزیلی نکل گئے اور اس کے بعد پھر پاکستان کی جب بیٹنگ آئی تو بیٹنگ جو ہے وہ پھر وہی بات جو میں نے پہلے کیا اکبابر آزم اور فخر زمان صاحب آؤٹ ہو گئے رزوان جو ہیں وہ ایشیا کپ کے ٹاپ رنس سکو رہے ہیں لیکن گیندے انہوں نے کتنی کھیلی ہیں میرے خلال سٹالیس گیندوں پر انہوں نے چوہر رنس بنائے ہیں اور وہ اس وقت ایشیا کپ کے ٹاپ رنس سکو رہے ہیں افتخار آئے افتخار نے چونتیس رنس بنائے لیکن وہ دھیمے 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 آستہ آستہ کھیلتے رہے ہیں بھائی آپ ہٹے لگاؤ کہ سکو بناو یہ تو نہیں کہ آپ نے بلکل چپ ہو جانا ہے اور ہسارنگا کو انہوں نے آرام آرام سے کھیل رہے تھے لیکن میرے ذہن میں تھا کہ یہ تین اور کرواکر سے چپ ہو کیوں ہو گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا پھر بیچ میں سے مطلب کہ گیرونے ور کے بعد تیرونے ور کے بعد انہوں نے باکی بولر سے ورکایا پھر ہسارنگا واپس آئے اور انہوں نے ایک اور میں جو ہے وہ ایسا چھنٹا لگایا کہ ساری ٹیم جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دی پاکستان کی صرف جو ہے وہ چوون رنز برائے باور اعظم نے چونتیس رنز بنائے وہ ہمارے چاچا ابتخار نے اور عاصف علی دبیگ گھٹر ہور دسو ہور ساڑے لگ زیرو بال پر ایک رنز پچھلے محل بھی زیرو بال پر ایک رنز اور اس میچ میں بھی زیرو بال پر ایک رنز اس کے علاوہ نون گندوں پر جی نواز نے چھے رنز بنایا دوح صاحب نے خوش دل شاہ انہوں نے ایک رنز بنایا شاہدہ خان نے محل سے آٹھ رنز بنائے اور اس روح نے آخر میں آکے چودر رنز بنائے اس کے علاوہ نسیم شاہ نے چار رنز بنائے حسنین نے آٹھ رنز بنائے اور یہ پاکستان ٹیم کی ساری صورتحال تھی اور سرلنکا ڈیزرونگ جو میں کہتا ہوں زبردست انڈرڈاگ تھے وہ ایک پیچھے ایک بات کہی ہسن رنگا نے ایک میک تھا انہوں نے کہا ہماری ٹیم میں کوئی ورلڈ چیمپیئن نہیں ہے مطلب چیمپیئن کوئی خلاڑی نہیں ہے لیکن ہم پوری ٹیم ہی چیمپیئن ہیں ہمیں چیمپیئن خلاڑی کے ضرورت ہی نہیں ہے ورلڈ کلاس خلاڑی کے ہم پوری ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کلاس چیمپیئن ہے اور یہ ہی تھی وہ سب سے مطلب ٹارڈنکا کے انڈرڈاگ تھے پتہ بھی نہیں مطلب کیسے وہ اوپر آئے ہیں اور انہوں نے سب کو مطلب جو بوری پھیر دی جیسے کہتے ہیں نا بوری پھیر دی انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ صفائے کر دیا اور تمام جو ٹیم آئی چاہے انڈیا پاکستان اور پانستان سب کو جو ہیں انہوں نے رون دیا اور مطلب یہ ان کی صورتحال تھی ان کے ملک کی کہ وہاں پر انہوں نے ٹورنمنٹ نہیں کروا سکتے تھے انہوں نے جو ہے وہ ایشیا کپ یو ای میں لے کیا یو اے ای میں اور پھر جو ہے وہ پھر چیمپئن بنے اور ان کے ملک کی حالات دیکھیں بہت مشکل حالات تھے لیکن اس وقت انہوں نے ملک کی جو ہے وہ اتنی بڑی خوش خبری دی اور پاکستان ٹیم میں تو کہتا ہوں کہ بس اگر یہی ٹیم آپ ورلڈ کپ میں لے گئے تو پھر آپ کا حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہونے والا ہے یہی بات ہے کہ مطلب وہی لور آرڈر اور ٹاپ آرڈر تو خیر چلو کچھ میچ اس سے جو ہے وہ نہیں چل رہا لیکن لور آرڈر اور میڈل آرڈر جو ہے وہ ہی پاکستان کا مسئلہ بنا ہوا ہے لیکن بہرحال بہت دکھ ہوا دکھ بھرے دل کے ساتھ جو ہے وہ سری لنکا کو بیسٹ آف لیک تو نہیں کہیں کہ مطلب وہ جیت چکے ہیں آگے ورلڈ کپ ورلڈ کپ کی بیسٹ آف لیک کہہ سکتے ہیں بہرحال پاکستان ٹیم جو ہے وہ اب ورلڈ کپ کی تیاری کرنے والی پیچھے جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس کے میں بھی ہم اس کے بھی سیمی فائنل میں ہم ہار گئے تھے اب اس کے فائنل میں ہار چکے ہیں اور اللہ خیر کرے دوہزار جو ابھی ورلڈ کپ ایک مہینہ بھی رہتا ہے تو مہینہ بھی نہیں رہتا بس کم دن ہی رہتے ہیں اور شروع ہونے والا ہے اور وہاں پر علا کرے کہ ہم جیت کیا ہیں تو سری لنکا کو کافی مبارک باد اور پاکستان ٹیم کو بیسٹ آف لیک دوہزارے بائس کے ورلڈ کپ کے لیے بارہ لاج کافی سیڑ بس کیا کہیں اب